بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بابل شیٹ جو اس کو فل کرنے کا کمپلیٹلی طریقہ بتاؤں گا اور اس میں کچھ آپ کو پوائنٹ بھی کلیر کروں گا جو آپ نے جن کو مد نظر رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا پیپر سارت ٹھیک ہوگا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے گزاری چاہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل پاک لننی ٹپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ساتھ میں لگے بھائی لائکن کے نشان کو لہات میں دبائیں تاکہ ہم جب بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ آپ کو جلدی سے مل جائیں ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہیں دیکھنا یہ ویڈیو آج بہت زیادہ آپ کو انفرمیشن ملے گی تو ویڈیو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جیسے ہی ہمارا اگزیم شروع ہوتا ہے تو ہمیں ایک ایسی ببل شیٹ مل جاتی ہے تو آپ نے کرنا کہ سب سے پہلے ببل شیٹ میں آپ نے اوپر ڈیڑھ لکھی ہوتی ہے جو آپ کو ایم سی گوز ہیں وہ ملنے سے پہلے آپ نے اس ببل شیٹ کو جتنا فل ہو سکتا ہے اتنا کر لینا جیسے ہی آپ کو ایم سی گوز والی شیٹ ملے گی تو آپ نے اسے چھوڑ کر ایم سی گوز والی کی طرف ہو جانا ہے پہلے ہم نے اسے سولف کرنا ہے تو بلفرض کرے ہم نے اس کو سولف کرنا ہے میں نے ڈیٹ وغیرہ پیپر کورس آپ کوئی لکھ رکھا ہے تو آپ نے بھی لکھ لینا ہے آپ کو تو لکھا ہی ہوگا آپ نے رول نمبر اپنی رول نمبر سلپر یہ ایسے کر کے اردو میں لکھ لینا ہے یا کسی بڑے سے لکھوا لیں اگر آپ کو ٹھیک طرح لکھ سکتے ہیں تو آپ بھی لکھ لیں جو میرے پاس پہلے کی لکھے پڑی ہو یہ سے تو میں یہ نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے نا آئی ڈیٹ جو ہے ستائیس ہے ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کو ڈی بھی لکھا نظر آ رہا ہے منتھ بھی ایئر بھی تو آئی ڈیٹ کتنی ستائیس ہے 303 منتھ ہے اور ایئر ہے 2020 ٹھیک ہے نا تو اب مورننگ اور ایوننگ کا کیا مطلب اگر آپ کا فرس ٹائم پیپر بنائے تو آپ نے مورننگ پر کلک کرنا اگر سیکنڈ ٹائم ہے تو ایوننگ پر بل فرض کریں ہمارا مورننگ فرس ٹائم ہے پیپر تو ہم مورننگ پر ہی کریں گے اگر آپ کا سیکنڈ ٹائم ہے تو آپ نے ایوننگ پر کرنا ہے تو دوسری بات جو ہے جی ہمارا آ جاتا ہے رول نمبر رول نمبر آپ نے یہ دیکھے تا لکھا ہوا ہے پندرہ زیرو تین زیرو پہ تو آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پر پندرہ لکھیں ایک کھانے پر ایک انسہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا زیرو تری زیرو فائیو ٹھیک ہے نا کوشش کریں کہ لفظ کلیر لکھیں ٹھیک ہے نا اور یہ لائننگ ٹچ نہ اگر ہو بھی جائے ذرا سی ٹچ تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات جو ہے جلدی سے آپ لیں نا ابھی اپنا اس کو نہیں سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی ڈیٹھ لکھتا ہے نہیں یہی ڈیٹھ سے یہ مزل لکھنی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ایسے ہی لکھنی ہے تھوڑی سی چھوٹی کر کے لکھ دیں تاکہ یہاں پر پوری آ جائے ٹو ٹونٹی یہ دیکھیں ایسے کر کے لکھ دیں تاکہ پوری آئے آگے جی آپ کا سمجھ لیں میٹری کا پیپر ہے تو آپ نے ادھر اوپر والے کھانے کو اگر انٹر ہے تو نیچے انٹر جہاں پر لکھا ہے بلفرض کریں آپ میٹری کا سٹوڈنٹ تو آپ میٹری کو ایسے کر کے دائرہ فیrees کریں گے اب مٹ اور پر و کیا ہے؟ پار one کا مطلب ہے مٹ کا پارٹ و نومی کلاس پارٹ ٹو کا مطلب ہے مٹ کا دوسرا دوسرا پاریک یارنی دسمی کلاس آپ پارٹ و کسٹوڈنٹ ہیں تو پارٹ و جب پائٹ و انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں تو پارٹ و د spoke کر fünf ، البر short 2 ڈیٹس ٹا گروپ ہیں ٹب X چیز ہے ہی اینول سپلی اگر آپ پہلی بار پیپر دے رہے ہیں تو آپ اینول ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ پرائیویٹ سٹوڈنٹ آیا یا ریگولر سٹوڈنٹ آیا ٹھیک ہے نا انہیں اینول پر کلک کرنا ہے اگر آپ سپلی میں پیپر دے رہے ہیں تو پھر آپ نے سپلی کا دائرہ فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی سیم وہ ماننگ کے ایویننگ ہے ماننگ ٹھیک ہے دائرہ فیل کریں گے یہاں پر آپ نے اپنے سبجیکٹ کا نیم لکھ دینا ہے جو بھی ہے میت بلفرض کہلے آپ کا پیپر ہے میت کا اگلا ٹھیک ہے آپ نے ابھی یہ فل کیا ہے تو آپ کو ایم سی قیود والی شیٹ آگئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کا پیپر قود ادھر لکھ دینا ہے جو بھی پیپر قود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیپر قود اس شیٹ پر لکھا ہوگا پندرہ اسی ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر پیپر کول لکھنا ہے پندرہ اسی ٹھیک ہے ابھی آپ نے دائرے نہیں فل کرنے ٹھیک ہے نا اگر ہو گئے آپ کے آپ سے اس سے پہلے ایم سی کیوز والی شیر ملنے سے پہلے تو پھر ہی آپ نے دائرے فل کرنے بننا نہیں تو اپنا نام لکھ لیں جلدی جو ابھی ہے نام کیپٹل ورڈ میں لکھیں ٹھیک ہے نا میرے پندرہ ساری علی یہاں پر کچھ بھی لکھیں جو آپ کے فادر کا نام ہے یہ آپ کا نام ہے اوپر کینڈیٹ کا جو پیپر دے رہا ہے یہ کینڈیٹ کے فادر کا نام ہے ٹھیک ہے کچھ بھی حسین لکھ رکھتے ہیں حسین لکھ دکھتے ہیں ٹھیک ہے رول نمبر آپ نے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ورڈ میں لکھنا ہے ٹھیک نا تو جلدی سے یہاں پر ورڈ پر ورڈ میں رول نمبر لکھ لیں اپنا رول نمبر کیا تھا ایک لاکھ پچاس آزار ٹیم سو پانچ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں دل لکھا رول نمبر ان ورڈ آپ نے انگلیش میں نہ لکھنا انگلیش میں نہ بہت سارا نا مطلب کی لمبا ہو جاتا ہے تو اس میں بہت مشکل ہوتے میں جلد جلدی سے لکھ لیتا ہوں ایک لاکھ یہ دیکھیں ایک لاکھ پچاس ہزار تین سو پانچ ٹھیک ہے نا اوکے اب ادھر آپ نے اپنے سکنیچر ایزی سے کرنے ہیں جو آپ نے نا رول نمبر سلپ پر کیے ہوئے اپنی پر جو آپ نے داخلہ بجواتے وقت آپ نے سکنیچر کیا تھا وہ ادھر کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنے ان کو یاد رکھا کریں یہ اس کھانے کو نہیں آپ نے چھیننا ادھر سپریٹینڈ نے سائن کرنے ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے سیم اس کی بیک سائیڈ پر نا وہی پیپر کوڈ جلدی سے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا کتنا تھا پندرہ اسی تھا اچھا یہ سارا کام کر لیا اب سب سے امپورٹنٹ بارٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے پتا کیا کرنا کیا ہے ایم سی کیوز جو بھی لکھتے ہیں ایم سی کیوز شیٹ پر اپنا رول نمبر لکھنا ہے رول نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر دائرے فیل کرنے شروع کر دینا ہے جلدی سے تاکہ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ ہو اور دائرے فیل نہیں کرنے صرف ڈوٹیڈ نشان لگانے بعد میں ان کو فیل کرتے رہیں ٹھیک ہے نا اب دائرے ہڈوٹیڈک کیسے لگانے بل فرد کریں جو آپ کو شیٹ مت لیں اسپر اب کو ساری آنسر آتا ہے اس کا پہلے ام سی کیوز اسی کیوز نل اسی کیوز اکل origin ہے تاکہ آپ کو کنفرم ہے تو آپ کو فیل نہیں کرنے آپ کو کنفرم اڈا نہیں کرنا اس کو بھی جو خوشن الل Djreiben سے اکلوم صرف contraction اس کا بھی آتا ہے اس کا بھی آتا ہے اس کا بھی آتا ہے اس کا نہیں آتا ہے اب آپ نے بعد میں ان کے جواب کا اگر آپ کو دائیں بائیں سے کہیں پتہ چل جاتے ہیں کسی دو سے ہیلپ مل جاتی ہے یعنی تو آپ کو جو کنفرم ہوتا ہے آپ نے اس پر دائرے پر لگا دینا ہے بعد میں اس سے اب کیا ہوگا اگر وہ جو ایم سی کو تفاہلی شیر ہوتی ہے اس کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے وہ آپ سے لے لی جاتی ہے 20 منٹ بعد ابھی آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے بعد میں فلن کرنی ہے بعد میں کب ہو میں آپ کو بتاتا ہوں اور چلتے ہیں ہمارے ادھر یہ کھانے فل کرنے شروع کر دیں اور ادھر کھانوں میں ایک بات کا خیار رکھنا ہے یہ زیرو سے گنتی سٹارڈ اور یہ اکثر لوگ پتا کیا کرتے ہیں اس کو ایک کنسیڈر کر کے تو بل فرض کہے پانچ نمبر پر ان کو لگانا ہوتا ہے تو یہ چوتھے نمبر پر لگایا گا دائرہ چلوئی بعد میں جب ان کو دھیان جاتا ہے اس بات بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو آپ نے پہلے سے گور کر کے آنکھیں کھول کرنا اپنا مائن پیپر کی طرف لے جا کر پھر آپ نے سول کرنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہ ہم یہاں پر ایک فل کریں گے ٹھیک ہے نا پھر پانچ فل کریں گے میں دو عدو کر دیتا ہوں اب زیرو تھری آپ زیرو فائیف ٹھیک ہے نا ایسی پیپر کوڈ ہے دیکھیں پانچ اس کے بعد آ رہا ہے تو پانچ کا ایڈ کا کریں ٹھیک ہے نا زیرو کریں میں در جلدی کر رہا ہوں نا تو آپ نے تو ٹھیک ہے نا کوشش کریں بوال پینٹس کے ساتھ کریں اس کو ٹھیک ہے نا اب اس کو پیپر کو آپ چھوڑے تو پہلے آپ اس کو فل کریں ٹھیک ہے نا جو اس کے اندر والا حصہ ہے اس کو تو ادھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے سپری ٹینڈ کے اس کے نیچر ہے آپ نے اس کھانے کو نہیں چھےنا یہ جہاں پر بھی اس کے ادھر ترتیب غلط ہے تو آپ نے جو حاصل درتیب ہے اس کے مطابق چلنا ہے آپ نے صرف دیکھنا ہے دستکت امیدوار جو پیپر دے رہا ہے اس کا نام کیا تھا علی تھا ٹھیک ہے کاپی نمبر یہ اس بک کا نمبر ہوگا یہ ادھر نہیں لکھا ہوا تو آپ نے اس کے لئے ٹینشن لیں نہیں یہ وہاں پر لکھا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ کاپی نمبر دراصل نا آپ نے حاضری شیٹ پر لکھنا ہوتا ہے اپنا کوپی نمبر پھر اپنا رول نمبر لکھنا آتا ہے اپنی حاضری دوبارہ لگانی تھی وہ آپ کو ایک شیٹ ملتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد مضبون آپ کا کیا تھا جی ریاضی تو آپ کا کیا میٹرک کسی ہے آپ نے پیپر دینے ٹھیک ہے پارٹ کون سا تھا آپ کا اول اگر آپ کا انٹر کا ہے تو آپ انٹر پر کلک کریں اگر پارٹ ون ہے پارٹ اگر آپ کا ٹو ہے تو ٹو پر کلک کریں ٹھیک ہے نا اگر ادھر بھی لکھ دیں پارٹ اول اب کہہ رہا ہے منسلک اضافی جوابی کاپی کا سیریل نمبر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ شیٹ نا اکثر میٹ کے پیپر میں فل ہو جاتی ہے اگر آپ ایکسٹرا شیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مل جائے گی آپ ان سے کے نگران جو بھی ہے تو آپ کو دے گا تو آپ نے اس کا نمبر جو ہوگا نا یہ ادھر جو اس کاپی نمبر لکھا ہوگا وہ آپ نے ادھر لازمی نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا بل فرض کریں وہ نو سے دس ایسے ہنسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے گیانہ بارہ ہنسوں کا تو آپ نے لکھ دینا ہے زیرو ون ٹو تھری جو بھی اس کا کوڑ ہے وہ ادھر آپ نے لکھ دینا ہے اگر آپ نے اضافی کاپی لی ہے تو پھر لکھنا ہے ٹھیک ہے نا اگین گروپ کون سا ہے یہ آپ کا گروپ ماننگ تھا نا ماننگ کا مطلب ہوتا ہے پہلا ٹھیک ہے نا آگے رول نمبر آپ نے اپنا ہنسوں پر اچھا رول نمبر والی یہ بات میں یہ نہ ہنسے نہ سات یہاں پر سات باکس بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کا رول نمبر چھے ہنسوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اپسا لوگ اس میں بہت مکس ٹیک کرتے ہیں کوئی نہ ایسے زیرو لگاتا ہے ادھر ادھر والے کھانے پر زیرو لگاتا ہے اور آگے اپنا رول نمبر لکھنا چروع کرتا ہے بھائی یہ بات گلت ہے کوئی ادھر سے پہلے سے لکھ کے اینڈ والے میں زیرو لگاتا ہے یہ بھی گلت ہے آپ نے سمپلی یہ دیکھنا ہے ریادی کہاں سے شروع ہوتی ہے ریادی انگلس والی سائٹ سے شروع ہوتی ہے تو آپ نے ادھر سے اپنا رول نمبر لکھنا تھا آپ کا رول نمبر کیا تھا ون فائف زیرو تھری زیرو فائف ٹھیک ہے نا آگے کھانا جو بچ گیا ہے تو بچ گیا ہے چھوڑیں اس کو یہ ان کی سید درد ہے آپ کی نہیں آگے پھر ادھر نے کہا ہے رول نمبر لفظوں میں لکھیں تو آپ نے لفظوں میں لکھ دینا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار تین سو پان میں آپ کو بتا دوں شور گرنٹی کے ساتھ یوٹیوب پر کہیں پر بھی یہ آپ کو طریقہ نہیں ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے پھر آپ کے مضمون کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے مضمون کا بتانا ہے کون سا ہے ریاضی ہے جی میٹرک ہے جی آپ کا پارٹ ون ہے جی اگر ٹو ہے تو ٹو پر ٹھیک ہے نا پھر پارٹ ون ادھر لکھ دیں اول گروپ آپ کا پہلا ہے ٹھیک ہے نا موننگ ہے گروپ اب نیچے والی چیز کو نہیں آپ نے چھینا صرف ادھر ایک کھانا رہا گیا جو ہے جی مور کھا کتنی تھی ستائیس تریق وہی لکھنی ہے جو ادھر لکھنی ہے تریق کوشش کریں دیکھ لیا کریں پیپر دینے سے پہلے نا کون کون سی ہے ایک دوسرہ انیلیسیز کر لیا کریں اپنا نا بیس اب ادھر ایک کھانا اور میس ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ادھر لکھا ہوتا ہے سینٹر نمبر کون سا ہے جی سینٹر کا نام لکھے جی سینٹر کے نام کا کیا مطلب ہے ادھر ایک کھانا ہوگا سینٹر کا نام وہ یہ مطلب ہے کہ جس کالج میں آپ کا سینٹر بنا ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس ادارے کا نام جیسے کہ گورنمنٹ ایم سی آئی سکول گورنمنٹ رحمانیہ سکول ایسے جو بھی ہے نا جس جہاں پر آپ کا سینٹر بنا ہے اس کا جہاں سے آپ نے داخلہ بیجھے اس کا نام لکھنا ٹھیک ہے نا جس سینٹر میں آپ کے امتحان ہو رہے اس سینٹر کا نام لکھنا ہوتا ہے ادھر ٹھیک ہے نا تو باقی کے ہمارے کھانے ہیں ان کو بھی فل کر لیتے ہیں بتا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی زیرو کو مدی نظر رکھنا ہے دوسرے پر آپ نے اس کو دائرہ فل کرنا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا آگے ان کو بھی جلدی سے فل کر لینا ہے آپ نے میں تو بھی آپ کو ویڈیو بنا کر بتا رہا ہوں تب مجھے اتنی دیر لگ رہی ہے اصل میں جب میں پیپر فل کرتا تھا تو اتنی دیر نہیں لگتی تھی دیر دیا لگ بھی جائے اب میں جلدی جلدی سے یہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہوگا یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں لیکن پیپر کیونکہ میرا کام آپ کو سمجھانا ہے اس لئے میں کمپلیٹ سمجھا رہا ہوں دائرے سے باہر نہیں آپ کی لائن جانے چاہیے کوشش کریں بالپین اچھی یوز کریں جو چلتی ہو رکے نہ اچھا مارکر نہ یوز کریں اس سے پیپر کا لے اٹھنا خراب ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک سے زیادہ دائرہ آپ نے فل نہیں کرنا اور میں نے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ لائن نے باہر آ رہی ہے تو آپ نے ان سے وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور ہاں یہ جو جگہ رہ جاتی ہے نا اس کی خیر ہوتی ہے اتنی جگہ کا مارجن ہو کوئی بات نہیں ہوتی بس اس کو ایسے کر کے فل کر دیں کوشش کریں کہ نا باکس سے باہی نہ نکلے ٹھیک ہے نا ویڈیو کیسی لگی ہے کمپنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے ہم آپ کے لئے محنت کر کے یہ ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو کھانے باکس ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کو آپ نے بلکل ہی نہیں ہاتھ لگانا یہ اگزیمینر ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے نمبر کاؤنٹ کر کے یہاں پر لگانے ہوتی ہے جب فائنل لسٹ ہوتی ہے تب وہ یہ نمبر وہاں سے دیکھ جاتے ہیں اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے یہ ان باکس کو بھی آپ نے چھیڑنا ٹھیک ہے نا یہ وہ جو چیکھ کر ہوتے ہیں ان کے لئے ہے آپ کے لئے نہیں chem West یہاں سے لکھنا شروع کریں آپ نے یہاں سے لکھنا شروع نہیں کرنا ہے بھائی اگر آپ یہاں سے لکھنا شروع کردیں گے یہاں سے تو ان لوگوں نے کٹ کا لینا ہے اتنا حصہ ٹھیک ہے نا اتنا حصہ تو بورڈ والا نے کٹ کر لینا ہے اوپر سے تو باقی آپ کا یہ پچھلا حصہ یقین ہے نا آپ یہاں پر بھی لکھیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ یہاں پر لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ادھر سے اتنا حصہ تو کٹ گیا تو آپ کا کوئشن تو وہ چلا گیا آپ نے سیمپل یہاں سے شروع کرنا ہے اگلی شیٹ پر ادھر سے شروع کرنا ہے ادھر اپنی جو بھی ہے ایسے کر کے ہیڈنگ دیں سیکشن ون ٹھیک ہے نا اور فلان فلان کوشن نمبر ٹو پارٹ نمبر ون اس کے لئے بھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کرنا انشاءاللہ دوں گا ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیں دوست کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہو ویڈیو کے مطلق تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں میں آپ کے ہنڈرڈ پرسن کوشن کا جواب دوں گا ٹھیک ہے نا اور اس سے اگلی جو ویڈیو ہے نا وہ میں ان میں مسٹیک کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ مسٹیک کرتے ہیں اور کیا وہ کاؤنڈ ہوتی ہیں کیا واقعی اس سے سٹوڈنٹ کا فرق پڑتا ہے میں سب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کو دعا پی